موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیروز آف دا سوائل کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین اکرام آج ہم نے یہ شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان پر اللہ کی بہت خاص رحمت رہی ہے اور یہ رحمت کیوں رہی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے چلے گئے اور اللہ ان کا راستہ خود بناتا چلا گیا بائی پروفیشن وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی وہ اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لئے بنی جب ڈاکٹر بن گئے تو انہوں نے مریضوں کو مفت عدویات اور علاج کرنا شروع کیا کیونکہ اللہ نے انہیں نواز رکھا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں پھر انہوں نے ریالائز کیا کہ میں تو صرف ان لوگ کی خدمت کر سکتا ہوں جو بیمار ہیں اور جو میرے پاس کچھ چلکے آتے ہیں اس بات کو سوچتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں ذرا میسیف لیول پر عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے سیاست کو اپنایا اور جب سیاست کو اپنایا تو کامیابی نے ان کے قدم وہاں پر بھی چومے وہ جتنی بار بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی چھے بار ایم پی رہ چکے ہوئے جبکہ اپنے سیاسی کیریر کا آغاز انہوں نے ایزے ایم این ای کیا لیکن ایم اے نے بننے کے بعد انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ وہ عوام کی خدمت اس لیول پر نہیں کر سکتے کیونکہ ایریا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اکیلے اس ایریا کی بھیک بھال نہیں کر سکتے ایمانداری کا تقاضہ پورا نہیں کر سکتے تو انہوں نے پھر ایم پی اے بننے کو ہی ترجیح دی میں مزید تعروف میں اگر میں ان کا تعروف کروانے لگوں تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو میں انہیں اپنے پروگرام میں مدو کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو شاہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ آپ چھپے ہوئے انسان ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں آج آپ ہماری عوام کو بتائیے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے زندگی کا آغاز کیسے کیا وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ اللہ تعالی جو ہے وہ راز خوشیدہ رہتا ہے اور یہ مسئلہ پہ عزدی ہوتی ہے کہ جب تک وہ چاہے خوشیدہ رہتا ہے اور جب وہ چاہے تو انسان جو ہے وہ خدمت کے لیے اگیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس خالق کی دین ہے اور اس خالق نے جس جگہ پہ مجھے رکھا پہنچایا وہ جو کہ میری سوچ کے خلاف تھا لیکن وہ میرے لیے بہت بہتر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہتر کرتا ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ خالق کی دین ہوتی ہے ہمیں اس میں تقوی کرنا چاہے اور جب آپ اللہ تعالی کی ذات میں تقوی کرتے ہیں تو آپ کسی میدان میں پیچھے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شروع سے ہی یہ رتبہ عطا کیا تھا لیکن حکم وہ رہے چالیس سال تک تھا ظاہر آئے ہوئے چالیس سال کے بعد یہ مشیعت ایز بھی تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی انسان کا مقصد یہاں پہ آنے کا اور کچھ نہیں صرف اللہ کے امتحان دینا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے جس طرح اور جس طرح ہو سکے خلوص نیت کی ساتھ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو خالق آپ کے لیے نئے راستے اور آپ لیے آسانییں پیدا کریں گے بے شک بے شک اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ نے مختلف ادوار دیکھے ان ادوار کو اگر آپ تجزیہ کریں تو کس دور کو سب سے بہترین کنسیدر کرتے ہیں دیکھیں جی ہر دور اپنی تاریخ رکھتا ہے ہر دور میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں بہترین ہوں لیکن بہتر وہ دور ہوتا ہے جس میں اس پہ اللہ راضی ہو اور اس کی مخلوق کو فائدہ ہو ستر میں ذلوکار علی بھٹو آئے جیسے آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد بہت آئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو دور تھا وہ میرے سیاسی کریئے میں وہ سن اٹھاسی سے نوے کا تھا جب محترمہ بین ازیر بھٹو برزرے کا بین ازیر وزیر اعظم تھی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھی تو مقابلے کی فضاء کا ہی مقابلے کی فضاء تھی برابر کا مقابلہ تھا تقریباً دس پندرہ ایم پی اے اس وقت مسلمی کے آئی جائی تھی زیادہ تھے اور باقی سو ایک ایم پی اے تھا پیپلز پارٹی کا اور بہت اچھے لیڈر تھے فاروق لغاری لیڈر آف اپوزیشن تھا سلمان تصدیر جو تھے وہ ڈیپٹی آف اپوزیشن لیڈر تھے بہت تیلنٹ تھا اسے ہم دی میں ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب ایم پی ہوتے تھے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلے کی فضاء قائم ہونی چاہیے مقابلے کی فضاء میں جب تک آپ کے مد مقابل نہ ہو تو آپ پورے ایکٹیولین ہوتے ہیں تو شہباز مقابلے کی فضاء تو اس اسمبلی میں بھی قائم ہے اگر آپ قومی اسمبلی دیکھیں وہاں پر بھی بہت کم مارجن کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہے پنجاب میں بھی دیکھیں تو بہت کم مارجن کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہے تو اب یہ چیز کیوں محسوس نہیں ہو رہی جو ایٹی ایٹ اور نائنٹی کے درمیان ہوئی میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ اس وقت لیڈر آف دہ ہوت تھے میاں نواز اور آپ پوزیشن کے لیڈر تھے فاروق لگا رہی آج نہ میاں نواز ہے نہ فاروق لگا رہی یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں مقابلے کی فضاء کا فائدہ تب ہے جب کم کیپیبل لوگ بھی ہوں کیپیبل لوگ صحیح صحیح اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ بینگ اپولیٹیشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے بھی بہت قریب ہیں اور صحیح معنیوں میں آپ واقعی جسے کہتے ہیں کہ شاہ کو ہونا چاہیے آپ الحمدللہ ویسے ہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں تو کیا ہمارے پولیٹیشن واقعی عوام کی خدمت کرتے ہیں یا یہ صرف ڈراما ہے کہ ہاں جی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں دیکھیں دی میں میں نے دور دیکھا ہے اپنے بزرگوں کا بھی وہ بہت مختلف دور تھا جیسے آہ لیڈر ہوتے ہیں ویسی عوام ہوتے ہیں اس وقت عوام بھی بڑے مخلص تھے لیڈر بھی خلوص کے ساتھ کرتے تھے اور وہ اس لیے سیاست میں آتے تھے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے یہ سلسلہ چلتا رہا جب ستر کا الیکشن ہوا اس وقت یہ ہوا کہ عوام نے کروٹ لی بھٹو صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان کو شعور دیا لیکن شعور یہ تھا کہ جب میں الیکشن لڑا تھا تو آپ یقین کریں کہ ایک سو تیس پولنگ سٹیشن تھے کیونکہ کمبائنڈ پاکستان تھا تیس پولنگ سٹیشن پہ پیپل پارٹی کے ایجنٹ تھے سو پہ ایجنٹ ہی نہیں تھا لوگ آئے بھی ہمارے ساتھ اور ووٹ ان کو ہم نے پہنچایا ووٹکاست کیا ریزلٹ دکھلا کہ پیپل پارٹی یہ بھی ایکشن کیونکہ جو چیز زیادہ دیر چلتی رہے یہ بھی ایکشن اگینز وڑے رات صحیح کیونکہ دیکھے جی اب آپ نے وہ سٹارٹ کیا اس لیے میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ عوامی دور تھا لیکن پھر بعد میں لوگ چلتے رہے آج جو وہ الیکشن ہے نا جی یہ ہے ووٹر کا آج آپ کہیں کہ جی خدمت خلق جیدر سیاستدان کو ووٹر لے جائے گا ادھر جائے گا اب یہ حالت ہے کہ پہلے تو لوگ وعدہ کرتے رہے نہ نبایا پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیکھا پھر یہ پارٹی کا الیکشن آ گیا پھر پارٹیوں نے جو وعدے کیے وہ بھی عوام کے ساتھ پرین ہوئے تو یہ الیکشن جو اب میں نے دو ہزار اٹھارہ میں دیکھا ہے اس میں ووٹر نے اپنے مرضی کیا نہیں یہ بالکل ووٹر کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے ناظرین گفتگو کا سلسطہ بہت اچھی طرح سے جاری ہے انشاءاللہ مزید سوالات کریں گے ایک بریک کے بعد تو ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقا موسیقی 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 ایک تھارا جا، ایک تھیرانی شیر جنگل کا بادشاہ لالچی بڑیا اینک والا جن زمینار Now I grew up Slowly, slowly Like a baby teeth Now stories looked so different We all are living in our stories کہانیاں بدل گئیں انداز بدل گئیں معینی بدل گئیں ہم بڑے ہو گئیں ہم بڑے ہو گئے سٹوریز ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہیں سٹوریز ہمیں جینا سکھاتی ہیں سٹوریز ہمیں شعور دیتی ہیں سٹوریز میک اس کلوز ٹو نیو آئیڈیاز سو میں لے کر آ رہی ہوں آپ سب کے لیے داستان سٹے ٹیونڈ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سید خواہر علی شاہ صاحب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے تو اس سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں کیا سب آپ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بیسیکلی ہوتی تو عوام کی خدمت کے لیے ہے لیکن عوام کو تھانے کے چہریوں میں انوالو رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں جو زیادہ تر سیاستدان ہیں وہ عوام کو تھانے کے چہریوں میں ہی مبتلا رکھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ صرف الزام ہے میں اس میں ہمارا کلچر جو ہے نا پنجاب میں جی یہ بہت مختلف ہے باقی جو صوبے ہیں اور ہمارے پنجاب کی پولیس ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے یہ ایک آئی جی کی بک میں نے پڑی تھی اس نے لکھا کہ ہندوستان اس وقت کمبائنڈ تھا تو سب سے جو پاورفل اور جن کے لیے سپیشل لاز بنائے گئے تھے وہ پولیس پنجاب پولیس تھے پر پنجاب پولیس کو انہوں نے وہ توفہ دیا تھا بریٹیشرز نے جبکہ جنگ ازادی میں ان کا ساتھ دیا تو یہاں پنجاب میں جو ایس ایچ او ہے it is very powerful from the day one اور ان کو وہ اپنے آپ کو قانون کے تحت نہیں سمجھتا اس لیے نہ کوئی پولیٹیشن نہ کوئی چاہتا ہے کہ عوام کے چکر لگیں تھانے کے یہ وہ پرانا سلسلہ ہے جب تک ہم پولیس ریفارمز نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ ہر ایک آدمی چاہے کوئی شریف ہو چاہے کوئی ہو وہ اس کو تھانے کچھری کے بغیر فراغت نہیں ملتی اچھے شاہد صاحب میں نے آپ سے یہ پتا کرنا تھا کہ آپ نے مختلف عدوار دیکھیں اب پاکستان میں نا چیزیں چیز ہو جاتی ہیں کبھی ہمیں اسلام کی طرف لے کر آیا جاتا ہے کبھی ہمیں ویسٹرنائز کر دیا جاتا ہے جیسے ٹاپ ایٹی فائب میں بھی الیکشن جیتے تو جب جنرل جاولک صاحب کا دور آیا تو وہ ہمیں اسلام کی طرف لے کر آئے پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم اس سے دور ہٹتے چلے گئے اب بھی جب موجودہ حکومت آ رہی تھی تو اس نے ایا کا نابدو و ایا کا نستائن کا نعرہ لگایا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے شراب کے خلاف تو پیش ایک ہندو کرتا ہے اور مخالفہ جو ہیں وہ بقائے مسلمان کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا اب ہم اسلام کی طرف جا رہے ہیں ویسٹرنائز ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں کہا کچھ جاتا ہے اور عمل کچھ ہوتا ہے دیکھیں جی جب بھی آپ کسی سسٹم کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے متبادل نہ جاتا ہے مثلا بھٹو صاحب آئے تھے سوشلزم کے نام صحیح مجیب الرمان آئے تھے سکس پوائنٹ تو بھٹو صاحب بس آل پور فول اور سات سال ان کی مطلق لنانی تھی اس کو سسٹم کو ریپلیس کرنا تھا انہوں نے تو آئیڈیا دیا گیا اسلامائزیشن صحیح نظام مصطفی جو مومنٹ چلی وہ نظام مصطفی تھی صحیح اور لگ گیا مرشاللہ اب وہ ذہاو الحق صاحب کیونکہ انہوں نے چلنا تھا تو انہوں نے بھی اس اسلام کا نعرہ لگایا صحیح کیونکہ جتنی مومنٹ اس وقت پینے کی تھی وہ تھی نظام مصطفیٰ لانے کی تھی صحیح پھر جب ایٹی فائیو کا الیکشن ہوئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کوئی پارٹی نہیں ہوگی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گی ایٹی فائیو کا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گی غیر جماعتی ہاں غیر جماعتی یعنی غیر جماعتی کا جی جی پھر بے نظیر صاحبہ جب تشیف لائیں تو ایٹی ایٹ کا الیکشن جو تھا وہ پھر پارٹی سسٹم پہ شروع ہوگیا صحیح انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کیا تو وہ ایٹی ایٹ کا اب جو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ایکشلی یا کنابدو یا کنستین سے تو وہ تو سیدھا راستہ دیکھنا ہے جی تو اس میں اسلام کی بات واقع ہوگی لیکن سیدھا راستہ تو اللہ تعالی دکھا دیتا ہے لیکن وہ تب ہی ملتا ہے جب بندہ دل سے مانگے نہیں اس وقت ہے کہ جب وہ اس کے راستے پہ جلے صحیح تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کون سے اقدامات ایسے کر رہے ہیں جس سے پاکستان حقیقی معینوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن سکتا ہے دیکھیں جی جو اسلام کا ہے اس میں آپ نے سسٹم رکھا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی جی اور اس کو اگر آپ لبادہ پیڑانا چاہیں اسلام کا تو یہ ہو نہیں سکتا صحیح یہ وہ اس زمانے میں کہتے تھے جی کہ شراب خانے کا نام اوپر اسلامی شراب خانہ لکھتے ہیں تو وہ تو پاک نہیں ہو سکتا بلکل صحیح یہ ہے ہماری ویسٹرن ڈیموکریسی اب اس کو ہم اسلام اگر لانا چاہتے ہیں تو ہم ان اصولوں پر چلیں جن میں اللہ تعالی نے ہمیں اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے پاکستان شاہ صاحب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسلام میں ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک دفعہ سوال کر لیا گیا کہ آپ کا کرتہ کیسے بن گیا جبکہ مال غنیمت میں جو ہمیں کپڑا ہے آپ کا دراز ہے تو آپ کا کرتہ نہیں بن سکتا تو انہوں نے مجمع کے سامنے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی اور ان کے صاحب دادے نے کہا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو دے دیا تو اس لیے ہم کا کرتہ بنا ہم کیا ایسی جمہوریت کے صرف خوابی جبکہ ویسٹ میں ایسا ہے ویسٹ میں ایسا ہے کہ ان کا ٹاپ جو پرسن ہوتا ہے پرائم منسٹر وہ جواب دے ہے عوام کو ہمارے ملک میں ہم اسلامی ملک ہیں ہم کب اس نہج پر پہنچیں گے کہ ہمارا وزیر آزم ہمارا کمیشنر کوئی بھی جو بھی ریسپونسیبل ہے ایون والد وہ جواب دے ہو سکے کہ ہاں جی اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کیا ہم اس ڈگر پر چل سکتے ہیں یا چل رہے ہیں یا ہم انٹارلی آل ٹوگیدر آپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں گرانی صاحب آپ مکس کر رہے ہیں جی فروائی آہ سسٹم جو ہے ہمارا جمہوری ہے جی اور آپ اتصاب کو مکس کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ وہ اتصاب تھا صحیح جو کھڑے ہو کے مسجد میں کوئی شخص کر سکتا تھا اور چاہے آپ کا خلیفہ ہو مصر اتصاب تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں تو بیورو بن گئے ہوئے ہیں لیکن ہم تو مانتے ہی نہیں ہم تو اتصاب اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ بتا نہیں کوئی شجر ممن ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم کو منع کر دیا تھا کہ اس شجر کے پاس نہ جاؤ ہم تو اتصاب کو ایسا سمجھتے ہیں ناظرین ہم اس سے جڑی ہوئی باتیں جاری رکھیں گے لیکن ایک وقت کے بعد تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آئی ایس پی میں کیا چل رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس پی ایس اپنا ہفتہ کیسے گزارتے ہیں انفرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور ایکیڈیمکس کی دنیا سے گرمہ گرم خبریں ویکلی ایکٹیوٹیز ایویٹس دپارٹمنٹل نیوز اور کھیلوں کی میدان سے ویکلی نیوز کے ساتھ میں ارسلان جاوید اور میں صدرہ جمیل قادری ہم لے کر آ رہے ہیں The Friday Bulletin ملتان So stay connected to our social media platforms For YouTube subscribe to Institute of Southern Punjab ملتان For Facebook official page of Institute of Southern Punjab ملتان ویلکم بیک ناظرین جناب ڈاکٹر خواہدین شاہ صاحب سے بڑی اچھو گفتو ہم کر رہے ہیں اور عزیز سستے کو آگے پڑھاتے ہیں شاہ صاحب حضرت عمر فاروق کے دور کو اس لئے لوگ اچھا کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں انصاف تھا اور انصاف کا کلمدان الحمدللہ حضرت علی کرمدہ بجو کے ہاتھ میں تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کے معاملے میں مذہب سے بالاتر ہو کے کام کرتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی مشیر تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت میں بھی مشیر اچھے مل جائیں تو ہم ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں پھر گلہ صاحب میں آپ کہوں کہ حکومت جو ہے جی وہ مشیر اور وہ جو ان کے کارکن یا جو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں جس کو آپ پارٹی کہہ دیں وہ چلاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیری مریضی بہت چل رہی ہے اور سب سے زیادہ پیر وہ افیکٹیو ہوتا ہے جس کے چلے قابل ہوں چلے جو کچھ کہتے ہیں وہ مریض مان لیتے ہیں پیر کہے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ نہیں مانتا ہے ہیڈ بالکل صحیح ہوں گے لیکن کام تو آگے انہوں نے کرنا ہے تو اصل میں بھی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تو مغربی جمہوریت ہیں اور پھر اس کو لبادہ پہلانا چاہتے ہیں اسلام کا آپ ایک نظام لے ہیں جو لانا چاہتے ہیں اچھے شاہ صاحب اگر آپ تمام ادوار کو دیکھیں عوام کے حوالے سے دیکھیں تو ترقی کس دور میں آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تیزی سے ہوئی الحمدللہ پاکستان ترقی تو کر رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو مزید کرے گا لیکن اگر ہم ترقی کی پیس کو کنسیجر کر رہے ہیں تو کس کے دور میں پیس زیادہ بہتے ہیں دیکھیں جیگہ آپ پاکستان سے لیں تو سب سے زیادہ عیوب خان کے دور میں ہمارے پلانز بنتے تھے لوگ ہمیں کاپی کرتے ملیشیا نے ہمیں کاپی کیا یہ ساؤتھ کوریا نے دی اور اس زمانے ہم جمنی کو امداد دیا کرتے تھے جمنی دسٹرائی ہو چکا تھا تو پاکستان سے اگزا جاتی ہے آج کو ہمارے جمنی کے ساتھ تعلق آ دیں پرانی بات ہے اور شاید آپ کو پسند نہ آئے لیکن یہ تھا ترقی کے لیے آپ اس کو آپ کو چاہیے ایک میشین اس کو آپ بلکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں جب جہاں پہ آپ انٹرفیئر کریں گے کسی چیز میں وہ ترقی نہیں ہو سکتے آپ آج منصوبہ بندی ہمارے ہوتی نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم ملتان کو پیریس بنا دیں گے تو کہتا ہم لاہور کو پیریس بنا دیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیریس پیریس کیسے بنا جو پہلا منصوبہ پیریس کا بنا تھا وہ سن اٹھارہ سو میں بنا تھا سو سال پہلے اور اس میں ساری دنیا کی انہوں نے انپوٹ لی تھی چاہے اس میں ایجنیس تھے چاہے اس میں وہ پبلک ہیلتھ والے سارے پھر انیس سو نوے پچانوے میں کیونکہ ٹو تھاؤزن میں پھر آنا تھا نیا منصوبہ تو پیریس کی لیے سو سالہ منصوبہ بنا اور انہوں نے ساری دنیا سے ایکسپرٹس منگائے کہ جی ہماری عبادی کیسے بڑے گی ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے پلین ہماری ٹرانسپورٹ کیا ہوگی ہمارے کتنی ضروریات ہوگی کیا اس وقت انفلیشن کا ہوگا تو پیریس آپ نے کسی چیز کو بنانا ہے تو کم از کم بیس سال کا منصوبہ تو بنا لیں آپ تو ڈے ٹو ڈے چلاتے ہیں آپ کا سارا کام جو اسٹیٹس کو پہ ہے اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے یا یہ ڈیولیمنٹ کی بات کرنی ہے تو یو شوڈ پلین فور ایڈیس ٹیلیئر ایسے شاہ صاحب آج کل شور اٹھا ہوا ہے اور اللہ کرے کامیاب ہو جائے ساؤس پنجاب کو علیہ دا صوبہ کرنے کا تو آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی ایکی صوبہ رہے نہیں جی نہیں میں اس میں انتظامی طور پر صوبہ لازمی بننا چاہیے لیکن انتظامی طور پر بھی اگر شاہ صاحب دیکھیں تو تب بھی عوام اس کے ذہن کلیئر نہیں ہے لائک اگر وہ کہتے ہیں بہاولپور میں اور ملتان میں سپلٹ ہو جائے گا تو کیا اس سے عوام کو سہولت ملے گی یا عوام کے مسائل بڑھ جائیں گے میں نے پھر کہا ہے آپ پلیننگ کریں یہاں پر اگر آپ جنوبی پنجاب کا صوبہ چاہتے ہیں تو ہمیں عام لوگوں کو میڈل مین کو کیا چاہیے امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ اس وقت ملے گی جب جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جنوبی پنجاب کا کوٹا ملے گا تو یہاں پہ پر پبلک سروس کمیشن رکھیں یہاں کے لوگوں کے لیے آپ مواقع پیدا کریں ہم نے تو وہ بلڈنگ پہ ہی لڑائی شروع کر دی ہے کہ سیکٹری ایٹ یہاں بنے گا یہ تو ان کا سیکٹریز کا معاملہ ہے بہاولپور میں بیٹھیں لاہور بیٹھیں ملتان بیٹھیں ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی اپلیفٹ ہو اوپر جائے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہمیں اپنا پلان بنانا چاہیے کہ یہاں انڈسٹری کونٹی ہے یہ سارا ایڈیا جو ہے اگرو بیسٹ ہے تو اگری کلچر میں ویلی اوڈیشن ہے ہی نہیں ہم کر نہیں رہے بیسے دنیا تو کر رہی ہے دنیا تو بڑھتی ویلی اوڈیشن سے اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب ہمارا ملک بن رہا تھا تو ساری ویلی اوڈیشن جو تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ جو پولیچیشن اٹھتا تھا جو کرتا تھا وہ کہتا ہے مجھے پرمیٹ دے دیں ٹیکسٹائل دیں اس کے بعد ویلی اوڈیشن شروع ہو گئی گنے کی شگر ملے لیں اسے ہم آپ فیملی بن گئی وہ جو ٹیکسٹائل والے تھے وہ شگر پہ آگئے اب مجھے بتائیں کہ یہ شگر اور ٹیکسٹائل صرف چنگ ڈیویئنز ہیں جہاں پہ پہلے تھا کارٹن تو صرف تھی ملتان بہل پہ ڈیویئن میں اس وقت دینا غازی خواہ بھی ملتان میں اور اس پہ پوری جو ویلی اوڈیشن تھی سکسٹی پرسنٹ آف انڈسٹری جو اے بیسڈ آن کارٹن اب کارٹن ہوتی نہیں کہتے ہیں ملک کا بٹھا بیٹھ گیا بٹھا تو بیٹھنا تھا جب آپ نے ساری انڈسٹائلیزیشن جو ہے آپ کی پچھلی پچاس سال کی وہ کارٹن پہ آپ نے کیا ہے کارٹن ہے یہ اسی طرح اگر آپ ویلی اوڈیشن پورے پانچ صوبوں کو آگے لانا چاہتے ہیں تو ایک کومن چیز ہے آپ کی میں مثال دے رہا ہوں وہ ہے فروٹ گلکل بردستان میں بھی فروٹ ہے سرد میں بھی فروٹ ہے پنجاب میں بھی فروٹ ہے بلوشستان میں بھی سندھ میں اور اتنا عالی فروٹ ہے کہ اس کا مقالعہ دنیا میں تہیرہا ہے آپ نے فروٹ پہ ویلی اوڈیشن نہیں کی آپ آج بھی جیمز اور وہ بھار کے مگا رہے ہیں جوسز اور یہ آپ پہ پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نہیں بتائے آپ کیوں نہیں فروٹ پہ ویلی اوڈیشن کریں آپ گلکل بردستان کو اوپر لہ سکتے ہیں آپ سرد کو اوپر لہ سکتے ہیں آپ بلوشستان میں بہترین کجور ہے دنیا کو کوئی ایسا فعل نہیں ہے یہ تو سمجھے کہ دنیا کی سب نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو کیا ہماری قانون ساز اسمبلیاں ایسے قوانین بنانے پہ غور کر رہی ہیں کہ ہماری ترجیحات ویلی اوڈیشن ان اجناس کی طرف ہوں جن پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں جناب اگر میں پچھلی گورنمنٹ کو کہوں تو آپ کہیں گے پچھلوں کو پہ دال دیتے ہیں انہوں نے اٹھارویں ترمیم کے ساتھ پالیسی میکنگ ہی ختم کر دیئے یہ پالیسی جو تھی بنی تھی مرکز لیول پہ انہوں نے سب صوبوں کو کہ جی ہم نے اختیارات دے دیا اب آپ جب تک انڈسٹری اگری کلچر اگر آپ ویلی اوڈیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مارکٹ چاہیے اور مارکٹ جو ہے وہ آپ فیڈل لیول پہ آپ نے ڈھونی ہے تو ہم سسٹم کو بگاڑنے کے لیے ایک بگاڑ پیدا کر کے اس پہ فخر کرتے ٹھیک ہے اختیارات لیں آپ انتظامی اختیارات لیں لیکن جہاں تک آپ کی پولیسیز ہیں اب اس کے لیے اب اگری کلچر ہے میڈیکل سیسلیٹیز ہیں یہ لیٹس ریسرچ آ رہی ہے آپ نے باہر انڈسٹری کرنا اس کے لیے آپ اس کے لیے یہ گلوبل ویلیج ورڈ ناظرین بڑی اچھی گفتو کو جاری ہے انشاءاللہ بکفے کے بعد اسے جاری رکھیں گے تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ویدیش روی تکریبا پر سوالانت ویدیش روی تکریبا پر بشتر باستان ویدیش روی تکرامت ویدیش روی تکریبا پر کوئی قنید لیکن پر تکریبا پر بیادی استاً ہم شاہ صاحب سے سوال کر رہے تھے اور شاہ صاحب اٹھارویں ترمیم کے بارے میں بتا رہے تھے اسی سے ملتا جلتا ایک سوال میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب اٹھارویں ترمیم میں صوبوں کو تعلیم صوبوں کے حوالے کر دی گئی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حصہ صحیح تھا کیونکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جہاں پر یقصہ تعلیمی نظام رائج ہے تو اگر ہم یقصہ تعلیمی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں تو کیا اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کے پاس ہی وہ تیار رہنا چاہیے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرکز کے پاس آ جانا چاہیے دیکھیں تعلیم پہلے بھی صوبوں کے پاس وہ پالیسی بناتے تھے ورنہ ہمارے پخر صاحب مینسٹر ایڈوکیشن رہے ہیں کس وقت یہ فیڈل گورنمنٹ تو وہ صرف پالیسی میکنگ تھی یونیورسٹی ہائر ایڈوکیشن جو تھی نا وہ ہوتی تھی فیڈل گورنمنٹ پاس باقی ٹوٹل جو تھا صوبہ میں ہوتا تھا آپ جتنے سکول کالیجز کی سارے وہ کرتے تھے یعنی صوبہ تو اس کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے ان کو ایک صرف ہائر ایڈوکیشن ہے جس بیچارے کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اس کو ختم کر کے حالانکہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا ہائر ایڈوکیشن میں ہمارے لوگ باہر جا رہے تھے وضائف مل رہے تھے پی ایڈی کر رہے تھے اور کافی بوسٹ اپ ہو گئی تھے ہماری ایڈوکیشن تو اس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبہ کا کام ہے وہ صوبہ کریں جہاں تک ہائر ایڈوکیشن آپ دیکھیں جی ریسرک دنیا میں ہو رہی ہے اب ہمارے لوگ باہر جا کے پی ایڈی کرتے ہیں اب اگر ہم صوبہ کے لیے یہاں پہ پی ایڈی کس سے کریں گے آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جائیں او زمانے چین ناممکن تھا شارہ ریشم یعنی وہ لوگ راستے میں ختم ہو جاتے تھے تو اس زمانے میں یعنی اس طرح تھا جیسے کہ ناممکن تھا سفر اب تو آپ ماشاءاللہ سی پیکٹ ہے آپ یو کن گو دیر بائی روڈ بائی ایر لیکن او زمانے چین جانا ناممکن ہو میں نے او زمانے میں تھا کورٹ بریج کا جب اس طرح ہوئے تھا وہاں پہ کوئی آدمی وہاں پہ جاتا تھا جاتا تھا ایسے جاتا تھا جیسے وہ پریوں کے دیس میں کوئی آ رہا ہے وہاں پہ وہ لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ ادھر جائی کوئی نہیں سکتا تھا روڈ جو جاتا تھا راستے میں ہر چیز بیٹھ جاتی تھی کہیں پہ خچر میں جانا پڑھتا تھا کہیں پہ کچھ جیپیں جاتی تھی پس جاتی تھی تو وہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چین سے حاصل کریں ایڈیوکیشن کیلئے تو آپ کو جہاں سے آپ کو بیس چیز ملتی ہے مہا پہ جائے یہ نہیں ہے کہ آپ ختم کر دیں نہیں صبح انڈیپینڈنٹ ہو اور جس حد تک آپ کو ہائر ایڈیوکیشن ہی ہے وہ آپ کی پالیسی ایک ہونی چاہیے کہ ایک جگہ اور اگر آپ دیکھیں اگر فرض کریں باہر جاپان پہ کیوں نہیں ترقی کر سکا تھا کیونکہ ان کا تھا کہ آپ نہ باہر جا سکتے ان کے لیے یہ ایک جرم تھا ایک سن تھا کہ ملک سے باہر نہیں جانا کوئی لینگویشن نہیں سیکھنے جب ایک یعنی جب ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جیپان باہر انہوں نے گیا اور وہ برین تھے جیپنی پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے نہیں ترقی کی چائنا بھی جو جب تک اس نے دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں کیا وہ وہاں پہ سائیکلیں بنتی ہیں تو آپ کی ترقی کے لیے آپ کو ترقی کریں گے اور اس کے لیے جب تک آپ فیڈل لیول پہ پالیسی نہیں بنائیں گے تو جب تک آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور تعلیم کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ سارے لوگ بی ایج بی ہیں آپ امریکہ کا سسن دیکھیں ہائر سیکنڈری تک ملکل مفت ہے یعنی گھر سے لے جاتے اپنی ٹرانسپورٹ وہ واپس گھر پہ پہنچا رہتے ہیں کتابیں مفتے وہاں پہ ہائر سیکنڈری تک ان کی گیمز کی کیٹ تک وہ دیتا ہے امریکہ دیکھیں ہائر سیکنڈری کے بعد اتنی ایکسپنسیو ہے کہ جو آپ ان میں سے ہمارے اکثر امریکہ پڑھنے جاتے ہیں یونیورسٹی میں it is very expensive تو سسٹم آپ دو رکھ لیں جو آپ کی عام ایڈیوکیشن ہے اس کو یہاں رکھیں صوبے میں اور جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اس کے لیے جتنا گورنمنٹ کارچ کا ذکی ہے پہنل گورنمنٹ باہر سے علم حاصل کریں یہ ہی تھا برین ڈرین کا یعنی میں نے سکسی سیون میں ایم بی بی ایس کی ہے تو امریکنز تھاوٹ کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت سراوانی ہے ہمارے لوگ اتنے مینٹی نہیں ہیں تو ہمیں باہر سے برین ڈرین کرنا چاہیے اور برین ڈرین میں انہوں نے ڈاکٹر صرف پاکستان سے مانگوائے اور جو فیزکس کے سائنس دان تھے وہ انہوں نے جرمانی سے مانگوائے جہاں سے کوئی بیس ٹیلینٹ تھا انہوں نے سکسی سیون میں ڈرین کیا اور اسے پہلے تو امریکہ اتنی ریسرچ میں نہیں تھا تو ہمیں بیسٹ آف دی بیسٹ شاہیے شاہ صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا سی پیک کا تو سی پیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں دونوں چیزیں جانا چاہوں گا اس کے پوزیٹیو آسپیکٹ اور نیگٹیو آسپیکٹ دیکھیں جی رورز جو ہے نا وہ جدھر جاتی ہیں وہ ساتھ سیولیزیشن میں جاتی ہیں ساتھ اس کے وہ ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہیں جب رورز نہیں ہوتی تھی تو آپ محدود ہوتے تھے دریاؤں کے کنارے عبادی ہوتی تھی اور ہماری جو مومنٹ تھی وہ ٹھرو واتر تھی پھر آہستہ آہستہ رورز بنیں پھر بڑی رورز بنیں پھر سی پیک ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے اس کو اگر ہم پوزیٹیو وے میں دیکھیں کیونکہ اس سے وی آر کنیکٹڈ ٹو دی ورڈ اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے اس کی آہ جیو لوکیشن ایسی ہے کہ ہم دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری اہمیت جو ہے اس وجہ سے بہت بہت سکتے ہیں ہمیں سی پیک کی وجہ سے ہمارے جو جس چیز کی امپورٹنسٹ ہو اس کی مخالفت کی ہے اب اس میں جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شروع میں ہمارے یہاں پہ بھی دریاؤں کے کنارے میرا بھی جو گاؤں ہے وہ راوی اور تناب کے سنگن پہ سنگم پہ ہے اور ہمارے بزرگوں نے وہ جگہ اس لیے سوچی تھی کہ اس وقت جتنی ٹرانسپورٹ تھی اور اس وقت کنال سسٹم نہیں تھا تو وہ پانی فلاڈ پانی یا لیفٹ سے وہ تو یعنی دیٹ وز دی موسٹ پریشیس لیر کسی زمانے پھر جب روڈ آنے لگیں کنال سسٹم ہوا تو وہ ہم بیک ورن میں چلے گیا ہمارے تو ایٹی سسٹم بگلی نہیں کی روڈ ہی نہیں تو سارا سسٹم جو چل رہا تھا نا برٹش کے زمانے میں انہوں نے امریکہ کیا دسکور تو وہ انڈیا میں آ رہے تھے تو آگے آگے امریکہ مل گیا سارے تھے سی روٹس اور وہاں سے آج تک جو کتنی ٹرانسپورٹ ہے وہ وایا سی ہو رہی ہے جیسے ہمارے ریور میں اب جو ہے دنیا چینج ہو رہی ہے وہ اتنا سیف نہیں جا لیکن وہ ہے بھی بہت لمبا روٹ ہزاروں میلوں کا فرق ہے یہ جو ہے روڈ وان بیلد یہ چیز جو ہے ایک تو راستہ کم ہو جاتا ہے دوسرا سیف ہے اور اس میں ڈیپینڈنس جو تھی وہ جو آپ نے آپ کو سپر پار کہتے ہیں اس سے بھی انڈیپینڈنس ہو جاتا ہے اور روزگار کے مواقع بھی ہیں روزگار کے مواقع بھی ہیں تو اگر ہم اس کو سی پیک کو ان معنی میں لیں ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقت کے بعد موسیقی 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 ناظرین حاضر خدمت ہیں وقتے کے بعد ہمارا گتو کا سسلہ جاری رہ گا جناب ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب سے جو کہ چیمپین ہیں اپنے الیکشن جیتنے کے تو ان سے ہمارا سسلہ جاری ہے شاہ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ پنجاب اسیملی میں بہت دفعہ گئے ہیں مجھے اب یہ بتائیے کہ ہم ایسے کون سے اقدامات کریں کہ سوبوں میں ہم ہارمنی پیدا کرسکے ہم مہانگی پیدا کرسکے سوبوں کے اندر ہم مہانگی پیدا نہ ہونے کے پیچھے کیا سیاستدان انوالو ہیں یا عوام خود ہم مہانگی پیدا ہونے نہیں دیری کیونکہ ہم دیکھیں ہم میں یہ چاہتا ہوں اور ہر پاکستانی یہ یادتا ہے کہ ہمارے بلوچ بھائی ہمارے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ بغل گیر ہوں ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں ہمارے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری سمجھیں اور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں دیکھیں دی اس میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بہت کام رول ہے اس میں جو میں نے پہلے آپ کے سی پیک کے بارے میں کہا ہے یہ ایک متوازل سسٹم ہے سی روٹس سے اب ہم لینڈ روٹس پہ آ رہے ہیں تو جو جن کی منوپلی تھی سی روٹس سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لینڈ روٹس کیوں ہیں یہ نہ بنے تو اس میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا بھی کوئی نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں اور یہ باہر سے ایسے سازش کی جاتی ہے اور اب تو ان کا سب سے زیادہ جو سی پیک ہے وہ بلوچوں کے لیے پائیدے والد ہیں جہاں سے بھی جائیں گوادر دیکھ لیں ان کے لیے وہ روٹس کھل جائیں وہاں پہ تو وہ پیدل سفر کرتے تھے ان کا جو مہینوں کا سفر تھا گھنٹوں میں آگیا ہے اور پھر ڈیولیمنٹ بھی منڈرلز بھی وہاں پہ ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ان کے پاس ہیں ان کی عبادی نہیں ہے یعنی عبادی کم سورسز زیادہ وہ ان کے خلافت ہو جیسے جہاں پہ بھی دنیا میں افریقہ میں جس جگہ پہ آپ ساؤت افریقہ امریکہ میں دیکھیں جہاں پہ سورسز ہیں منڈرلز ہیں یہ سازش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے سورسز کو خود استعمال نہ کرنے دیا جائے ان کو ڈرائے جائے وہاں پہ تو باقی ملکوں میں تو بلوش نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ریڈیلین ہیں ریڈ ہیں یہ وائٹ کالر تو وہ ایک چیز پیدا کی جاتی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے نہیں جیسے افریقہ کے اندر اور یہ جو دوسرے علاقے ہیں ہر جگہ پہ اس کے ماحول یہاں پہ اگر آپ انہوں نے صوبوں کے درمیان وہ کہہ دیا بلوش پہلے شیعہ سنی کے پر وزاہ ڈال دیتے تھے فکہ پہ ڈال دیتے تھے تو ایکشولی ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں کٹا کرنے کے لیے ہے اور ایک چیز سے ہم کٹے کر رکھتے ہیں وہ لا الہ اللہ محمد ہے اس پہ پورا ملک نہیں بلکہ اسلامی دنیا کٹی ہے اور اس کو ہم نے جب چھوڑا ہے تو پھر کوئی عرب بن گیا کوئی عجب بن گیا کوئی کچھ ہو گیا کوئی بلوش بن گیا تو ہمیں جب تک ہم اسلام اصل سپیرٹ پہ نہیں نافذ کریں گے تو ہم ایک نہیں ہو سکتے جنوبی پنجاب کی جو غربت ہے اسے دور کرنے کا کیا آپ کے پاس پہن ہے دیکھیں جی میں نے ارس کیا کہ جنوبی پنجاب جو ہے یہ زراعت پہ ڈیپینٹ کرتا ہے ہمارے بیک ورڈ ایریاز میں بھی آپ دیکھیں وہ لوگ اپنا بکرییں مال مویشی پال کے گزارہ کرتے ہیں جنوبی پہ زمینی نہیں ہے اور ہمارا سیونٹی پرسنٹ یہاں پہ جو ہے آبادی وہ ہے دہاتی اب بہت بہتر ہو گیا ہے لیکن آہ شروع میں مائیگریشن سٹارٹ ہو گئی تھی اور سٹیز پہ آپ دیکھیں ملتان کتنا بڑھ گیا ہے لاور کتنا ہو گیا ہے وہ اس لیے تھا کہ ان کے دہات ڈیولپ نہیں تھی وہاں پہ فیسیلٹیز نہیں تھی اگر ہم نے اس کو ترقی دینی ہے پہلے تو ہمیں جو ہمارے ہیں دہات ان کو روز سے الیکٹریسٹی سے ایون پبلک ہیلتھ نالیاں گلیاں بنا کے ان کو فیسیلٹی مہاریہ کی جائے پھر آپ دیکھیں کہ جب پری پارٹیشن تھا ہمارا دہات جو تھا وہ سیلس ایفیشنٹ تھا وہاں پہ آپ کے جوتے بھی بنتے تھے کپڑا بھی بنتا تھا سب چیز ہوتی تھی باہر ان کو جانا ہی نہیں پڑتا تھا وہ کہتے تھے ہمیں باہر سے صرف سیلس ایفیشنٹ تھے نمک مگنا چاہیے اگر آپ نے جنوبی پنجاب کو ترقی دینی ہے تو یہاں پہ ویلیجز کو سیلس اینڈسٹی لگا دیں ان کے لیے روزگار مہیا کر دیں وہاں پہ جو چیز ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کا چابل دھانج وغیرہ تو وہاں پہ ان کے اس چیز میں کر دیں جہاں پہ آپ کے باغات ہیں تو آپ کو لوکل انڈسٹی مل جائے گی مارملیڈ کی جیوسز کی وہ اور اس میں زیادہ لیبر ہونوال ہوتی ہے اگری کلچر اگرو بیس انڈسٹی اگر آپ لائیں گے جنوبی پنجاب میں تو آپ کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ روزگار ملے گی یعنی کہ وہ لیبر انٹینسیو ہوتی ہے لیبر اب ہم جو ٹیکسٹائل مل پہلے ہمارے زمانے میں ٹیکسٹائل مل لگ جی تھی تو ہمارے زمیدار اس کی مخالفت کر دیتے تھے اس میں دو ہزار آدمی ایک شفٹ میں ہوتا تھا ایک ٹیکسٹائل میں تین شفٹوں میں چھ ہزار آدمی وہاں چلا جاتا تھا تو ہم کہتے تھے ادھر تو ہمیں تو کل ملے گئی نہیں جو ہمارا کاشت کرے وہ لوگ بھاگ جاتے تھے اب ٹیکسٹائل میں پچاس آدمی چاہیئے سارا کیمپیٹر راہید ہیں دس ٹیکسٹائل میں لگائیں تو پانچ سو آدمی ہو گئے وہ ایک ٹیکسٹائل میں جتنی لیتی تھی آج بیٹس ٹیکسٹائل ملیں بھی اس کے برابر لے بڑھیں شاہ صاحب گفتو بہت ہی اچھی چل رہی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا بات ختم ہو رہا ہے میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں نوجوان نسل کو سب سے پیدے تو میرے یہ ان کو پیغام ہوگا کہ وہ اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ ہے جو ہمارے نوجوان بھولتے جا رہے ہیں دوسرے ان کے لیے کہوں گا کہ وہ اجتماعی سوچ کو اپنائیں جب تک ہمارا مذہب بھی اجتماعی سوچ لاتا ہے نماز پڑھیں جو میں والے دن زیادہ لوگ کٹھی ہوں ایز والے دن سارا شہر کٹھا ہو تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انڈویزیول یا یہ اجتماعی سوچ تیسری بات میں یہ کہوں گا وہ ہمارے قائد رحمت اللہ نے فرمائی تھی محنت محنت ہی ہمارے نوجوان شارٹ کٹ کے آدھی ہو گئے وہ یونیورسٹری میں آنگے گیس پیپرز، اکیڈمیز، ریڈی میڈ تھی تو جب تک ہماری قوم محنت، اجتماعی سوچ اور اسلام کی برکتیں ہیں اس کو نہیں لائے گی بڑوں کی عزت، ہمارا نوجوان آگے نہیں بڑی ناظرین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم قائد عظم رحمت اللہ لے کے فرمان پر عمل کریں کہ کام کام اور صرف کام اور اس کام کو ہم اجتماعی سطح پر دیکھیں کہ ہم نے صرف کام بونی کرنا جس سے ہماری ذات کا فائدہ ہے اگر ہم ایسے کام کریں جس سے منحسل قوم ہمیں فائدہ ہو تو وہ ہمیں دنیا میں ایک عالی مقام دلوانی میں مددگار ثابت پوچھ سکتی ہے وہ سوچ ادربائد اگر ہم سے ذاتی سوچ پر رہیں گے تو پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے اور لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو اس سے پوری قوم کو فائدہ نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اجتماعی سوچنے کی طرف جائیں گے اور اس ملک کے خدادات پاکستان کو دنیا میں ایک عالی مقام دلوائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات آئی ایس پی پائندہ بات